کسی شہر سے متعلق تھریٹ اولرڈ جاری نہیں کیا آئی ایس پی آر کا کہنا ہے سوشل میڈیا پر ہمارے نام سے جاری تھریٹ اولرڈ پھیلائی جا رہی ہیں اس طرح کا پروپیگنڈا خوف و حراز پھیلانے کی مضمون کوشش ہے شہری جاری خبروں سے خود کو بچائیں مستقبل میں آئی ایس پی آر کی آفیشل ویب سائٹ پر تصریح کی جا سکتی گدھا تو معمولی نفت ہے استاد بھی گدھا کہہ دیتے ہیں بابا روان کی الیکشن کمیشن کے باہر میڈیا سے گفتگو بولے الیکشن کو یقین دہانی کروانی ہے زابط اخلاق کی پابندی کی جائے گی نواز شریف اور مریم نواز کو جیل میں دی جانے والی سہولتوں کے حوالے سے بولے جیل میں دیگر قیدی بھی قائد آزم کے بیٹے پیٹیاں ہیں نگرا حکومت دیگر قیدیوں کو بھی وہی سہولتیں دے جو نواز شریف کو دی جا رہی ہیں اگر ایک سو اٹھائیس روپیہ بینک پر پڑھا تھا تو آج وہ صرف ایک سو روپیہ رہ گیا یعنی بیٹھے بیٹھے قوم غریب ہو گئی اور صرف اس لیے کہ یہاں کی جو معاشی تباہی کی گئی ایک ایک ادارہ تباہ کیا گیا جو پہلے سے آسل زلداری کے دور میں تباہی آ رہی تھی وہ مزید اور بڑھا دی ملک میں ہر ادارہ تباہ کیا گیا جس سے معیشہ تباہ ہوئی روپیہ کی قدر کم ہونے سے قرضوں میں اضافہ ہوا سویمنتی جی آئمران خان کہتے ہیں تین بار وزیراعظم رہنے والے کے بیٹھے لندن میں عرب پتی بن گئے جس لیڈر کا جینا مرنا یہاں نہیں وہ کبھی پاکستان کا درد نہیں سمجھ امران خان کو یہ سہولت پرام کر دی گئی وہ انتخابی مہم چلاتے رہیں اور اتصاب عدالت میں یا اتصاب کے افسران کے سامنے پیش نہ ہوں کہ جو سہولت امران خان کو دی گئی ہے وہ پاکستان کے تین دفعہ منتخب ہونے والے وزیراعظم سے کیوں چھین لی گئی ہے بوٹ کو ازردو کا نعرہ کیوں جرم سمجھا جاتا ہے ظلم تو یہ ہے کہ باپ بیٹی کو جیل میں بھی ملنے نہیں دیا جا رہا سینیٹر پرویز رشید کیا جیالا جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو بولے نواز شریف کا پیغام ہے کوئی سزا منزل کی طرح بڑھنے سے نہیں روک سکتی 25 جولائی کو امران خان کی تمام سازشوں کو ناکام بنا دیں گے آپ کو میڈیا سے رپورٹس ملتی رہیں کہ وہ اکٹے ہوتے ہیں اور ناشتے بھی اکٹے کرتے ہیں سب کچھ جھوٹ ہے ان کو ایک دفعہ آپس میں اتوار کو ملنے پندرہ منٹ ملنے کی اجازت ہے اور مریم بی بی کو سفدر صاحب سے آدھا گھنٹہ ملنے کی اجازت ہے محمد نواز شریف کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا کہ اس ملک میں ہم تیسری دفعہ منتخف وزیر آزم کے ساتھ یہ کرتے ہیں جو محمد نواز شریف کے ساتھ ہو رہا ہے لیکن ان کی زندگی کا مقصد اب کچھ اور ہے ووٹ کو عزت دلانا ہے کہ میرا ایک ہی پیغام ہے کہ 25 جولائی کو اپنے گھروں سے نکلیں اور شیر کی پرچی پر مور لگا کر محمد نواز شریف کو اور ووٹ کی عزت دو کی تحریف کو پا گیا جس نے آئین کو پاؤں تلے روندہ آج وہ باہر بیٹھا ہے ووٹ کو عزت دو کا مطالبہ کرنے والے کو جیل میں ڈال دیا گیا نواز شریف سے ملاقات کے بعد مریم اورنگ زیب کی میڈیا سے گفتگو کہتی ہیں نواز شریف کا قصور ملک سے دہشت گردی اور اندھیرے ختم کرنا ہے کوئی رکاوٹ نون لی کو حکومت میں آنے سے روک نہیں سکتی پنجاب کو دو جماعتوں نے ذاتی نظریہ کے لیے استعمال کیا پیپلز پارٹی پنجاب میں نظریاتی بہران کو ختم کرے گی چیئرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں پی جی آئے اور مسلم لیگن کی پولیسی ایک ہی ہے عوام گالم گلوچ نہیں مسائل حل کرنے کی سیاست چاہتے ہیں ہم یوٹن کی سیاست نہیں کرتے اپنے منشور پر چلتے ہیں اسلام آباد ہلکہ این ایک شون چاس سے پی ٹی آئے امیدوار رائے حسن نواز تاہیات نہ اہل خرار جسٹس حضمت سعید شیخ بولے حسن نواز آپ کے کیس میں تو پہلے ہی واضح تاہیات نہ اہلی کا فیصلہ دیا گیا ہے ہم فیصلے لکھ لکھ کر تھک جاتے ہیں اور وہ کلا پڑھنے کی ذہمت نہیں کرتے ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ کوئی کہے میں نے اب توبہ کر لی ہے توبہ قبول کرنا ہمارا کام نہیں اللہ کا کام ہے لاہور مول روڈ پر بڑے سائن بورڈز آویزہ کرنے کے خلاف لاہور ہائی کوٹ میں کیس کی سما تاریخی امارتوں پر لگے سائن بورڈز بہت ہی ہٹائے جائیں سائن بورڈز سے تاریخی امارتوں کی خوبصورتی کو متاثر نہیں ہونے دیں گے جسٹس علی اکبر قریشی کے ریمارکس مقررہ سائز سے بڑے سائن بورڈز لگانے والوں کے خلاف کاروائی کا حکم عدالت نے سی ای او لاہور پارکنگ کامپنی سمیت دیگر کو کل طلب کر لیا امیر مقام نیب خیبر پتنخہ کے جانب سے طلب کرنے پر پیش نہ ہوئے مزید وقت مانگ لیا نیب کو دیگئی درخواست میں کہا گیا کہ انتخابی مہم کے باعث پیش نہیں ہو سکتا نیب خیبر پتنخہ نے امیر مقام کو آج طلب کر رکھا تھا امیر مقام پر اسلام آباد لاہور اور پشاور میں غیر قانونی اساسے بنانے کا الزام ہے نیب لاہور کی کاروائی کرپشن کیسز میں ملوث مزید چار ملزمان گرفتار کر لیے گئے ملزمان ہاؤزنگ سوسائیٹی اور ایم این ایم موڈرسائیکلز کرپشن کیسز میں ملوث ہے اہتصاب ادارت سے دو ملزمان کا چودہ روزہ جسمانی ریمانٹ منصور کر لیا کیا حسین مبارک پچیل کے نام سے کلبھوشن کا پاسپورٹ اصل ہے یا جالی بھارت جواب نہیں دے سکا کلبھوشن اس پاسپورٹ پر سترہ بار بھارت کا سفر کر چکا ہے اسلام آباد میں ترجمان دفتر خارجہ ڈاکٹر فیصل کی ہفتہ بار بریفنگ کہا بھارت ابھی تک کلبھوشن کی ریٹائرمنٹ سے متعلق دستاویزات بھی فراہم نہیں کر سکا کلبھوشن کا کیس بھارت کے پاکستان میں تقریبی سرگرمیوں میں ملوث ہونے کا ثبوت ہے لاہور میں نگرہ وزیر آزم ناصر الملکی وزیر علی حسن اسکری سے ملاقات ملاقات میں عام انتقابات کو شفاق اور غیر چانددار بنانے سے متعلق باق چیت کی گئی کراچی سٹوک ایکسچنڈز میں تیزی کا روزہان کاروباری دن کے آغاز میں نو سو ترہاسی پوائنٹس کا اضافہ ہنڈرڈ این ایکس اکتالیس ہزار آٹھ سو اسی پوائنٹس کی سطح پر پہنچ گیا لاہور کے مختلف علاقوں میں موسلہ دھار بارش کے باعث نشیبی علاقوں میں پانی جمع مہکمہ موسمیات کے مطابق عائندہ چوہوز گھنٹوں کے دران مزید بارش کا امکان ہے اسلام آباد اور کشمیر میں بھی کہیں کہیں گرہ چمک قصہ بارش کا امکان